بسم اللہ الرحمن الرحیم خاتم حضرات میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو اسلام علیکم یہ سیگمنٹ ہے آپ کے کومنٹس کا اور پہلا تفسرہ ہے جناب سمینہ میو وہ کہتی ہیں اور انہوں نے یہ وہ جو ہماری کلپ تھا کہ بعد لوگ اپنے بچوں کو اور اپنی بیویوں کو عزیزوں کا نوکر کیوں بنا دیتے اس پر انہوں نے کہا ہے کہ اداپ سر آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے جس کا کوئی مول نہیں ہے دل خوشی سے بھر دیا کتنی ہی عورتوں کو آپ نے سکھ کا سانس دیا کہ وہ اس ظلم کا شکار ہوتی رہتی ہیں شکیل خان کہتے ہیں نائس انفرمیشن سر جزا کرلا اور یہ ہیں جی رائٹ سر اگر بیٹا عزت دے تو بیوی بھی عزت دے گی یہ شکیل خان صاحب ہے بلکل ٹھیک بات ہے اور سر ہمارا یہاں ہمارے یہاں تھاپی نہیں تھبکی کہا جاتا ہے جی بیٹا یہ بلکل ایسا ہوتا ہے یعنی جو اردو سپیکنگ ہیں وہاں تھبکی کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو پنجاب کا ریجن ہے یہاں تھاپی ممکن ہے کے پی کے میں اور سندھ میں کچھ اور لفظ استعمال اس کے لئے ہوتا ہو لیکن ہر جگہ اچھی روحیں ہوتی ہیں جو شاباش دیتی ہیں سارے ڈانٹنے والے تھوڑی ہوتے ہیں اور جناب یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی حلیمہ سادیہ ایوری من شوڈ ہیف تو لیسن دس ویڈیو کی لیٹرلی ایٹھ اپنس اچھی اوبزرویشن ہے آپ کی اوکے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے جی آمین نبی اللہ کہتی ہیں کہ بلکل صحیح کہا آپ نے وائف کو سٹینڈ لینا چاہیے شیرنی کی طرح لینا چاہیے اور نوشین آرہ کہتی ہیں کہ زبردست اچھا بیٹا جی زبردست لفظ ہے زبردست نہیں ہے یہ انڈین فلموں میں ہے جیسے وہ کہتے ہیں تم میرا اردو میں ہے بال بیکہ کرنا وہ کہتے ہیں تو میرا بال بھی باقا نہیں کر سکتے تو ان کی اردو کا تو ان کے اپنی ہندی ہے تو یہ زبردست ہے ہر گھر میں ہو رہا ہے اوکے میں اپنے اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتی وہ تو اتنا کرم کرتا ہے مجھ پر کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی اس کی اطاقہ شکر کیسے ادا کروں عزمان نورین شکر ہے عزمان نورین نے اسلام علیکم کے بعد کچھ اور بھی لکھنا شروع کیا یہ تو میرے دل کی باتیں ہیں جو آپ نے کہہ ڈالی کبھی کبھی میں سوچتی تھی کیا کوئی میرے دل کی باتوں کو جان پائے گا اور کہہ پائے گا تو اللہ نے میرے دل کی باتیں آپ تک پہنچا دی بہت شکریہ ناپ اور یہ رفت راحت کہتی ہیں کہ بہت خوبصر سلامت رہو جی بہت ہی اہم ہے بچے یا بہت محسوس کرتے ہیں ہمارے گھر میں ایسا ہوتا ہے اب میرے بچے ایسا نہیں کرنے دیتے میرے میاں کو کسی نہ کسی نسل کو تو کھڑا ہونا ہوتا ہے ورنہ وہ ایک باپ نے اپنے بچے کو مارا تو بچے نے روتے ہوئے کہا بابا آپ کو بھی آپ کے باپ نے کبھی مارا تھا تو نے کہا ہاں وہ بھی مارتے تھے کہا ان کے باپ نے کبھی ان کو بھی مارا تھا تو نے کہا ہاں مارا تھا تو بچے نے رونا توکف کیا روکا کہا کہ یہ ہماری خاندانی جو دہشت گردی ہے گھنڈا گردی یہ کب ختم ہوگی تو یہ جو خاندانوں میں چلتی ہیں اس طرح کی چیزیں کبھی تو روک نہیں ہوں گی تسلیم اختر کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے اوف اللہ اور what happens when heart of married women dies تو اس پہ بہت لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں ایک نے تو یہ بھی کہا کہ جب کوئی بیٹا یا بیٹی اس کی بات نہیں مانتا تو بھی دل مرتا ہے اور ایک نے یہ کہا کہ جب میاں بازار میں لوگوں کے سامنے اس کو ڈانٹ دے تو بھی دل اس کا مرتا ہے ایک نے یہ بھی کہا کہ جب وہ اتنی مہنے سے کھانا بناتی ہے اور پیش کرتی ہے اور کوئی اس میں بے وجہ میاں لوگ نقص نکال دیں نقص نہیں ہیں نقص نکال دیں تو بھی پھر بیزتی ہوتی ہے یہ کچھیاں نے بھی زبردست لکھا ہے مرزیہ آپ کی جی تیاری اردو ستیہ ناس کرو گے اور سنہ کہتی ہے کہ میرے ہزبنٹ بھی سعودیہ میں ہیں میری بیٹی ہوئی مگر پھر بھی میرے شوہر اپنی انمیرٹ بہن اور امہ کے باتوں میں ہیں بہت ظلم کرتی ہیں خواتین ہی کرتی ہیں ماں اور بہنیں کہ اپنی بیٹوں کے کان بھرتی رہتی ہیں اور وہ بچاری جو اس کے انتظار میں پاگل ہوئی بچہ بھی آگیا پھر بھی محفوظ نہیں ہو پاتی کہیں یہ ظلم کم ہو جائے تو بہت سے گھروں میں لیٹرلی دعاوں سے اور بیٹیوں کی زندگییں محفوظ ہو جائیں سلامت ہو جائیں اللہ کبھی تو ان کو ہدایت دے گا ان خواتین کو السلام علیکم سر بالکل ٹھیک کہا آپ نے یہ خدیجہ ہیں خدیجہ ارشد اور سر میرے ہزبنٹ بھی اپنے خونی رشتوں پر ختم ہو تو کسی اور رشتوں کی کوئی ویلیو بھی نہیں ہے پچیس سال ہونے کو ہیں تو بستاک فردلہ امی علی نے یہ کہا ہے کیلی کے ٹیم بہت خوب جب قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ حدثے تجاوز نہ کرو تو ہمیں تجاوز نہیں کرنا چاہئے وہ ببلی نے ببلی بھیجی ہے اور ستاور والے جو ستاور is the queen booty اس پہ سائم عارف نے کہا السلام علیکم سر میری بیٹی سولہ سال اور بیٹا گیارہ سال کا ہے وہ بونز اور جوائنٹس میں پین کی شکایت کرتے ہیں آپ کسی ٹوٹکے کو مت دونیے گا کسی نیم حکیم کے پاس مر جائیے سیدھے جو ہڈیوں کے ڈاکٹر ہیں ان کے پاس جائیے ممکن ان کے کوئی زیادہ سویٹ ٹیسٹ ہوں کیونکہ ہڈیاں کمزور ہوں یا بھر بھری ہوں تو پھر بہت مشکل زندگی ہو جاتی ہے تو اس کو ابھی سے ابھی ان کی عمر کم ہے اللہ کرے یہ مسئلہ کابو آ جائے کیونکہ یہ بہت تکلیف دے والا مسئلہ ہوتا ہے کوکنگ ویڈ جی کہتے ہیں بلکل ٹھیک بولا فرام جھنگ اٹس رائٹ ویرہ ہاں یہ جھنگ میں بھی کہتے ہیں وہ ویرہ بولا جاتا ہے نائس ٹوپک نائیز میریڈ لائف is ruined ڈیو ٹو کلوز ریلیشنشپ نہیں کلوز ریلیٹیوز ہوگا ریلیشنشپ تو دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے تو کلوز ریلیشنشپ ہو تو وہاں دوری نہیں ہوتی بروکن ریلیشنشپ میں دوری ہوتی ہے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں عام طور پر یہ زہر وہ ڈالتے ہیں ہم تو دیتے ہیں پہننے والے سوٹ چونکہ جلد دل بھار جاتا ہے کپڑوں سے اپنی جیٹ کے بچوں کو وہ بھی خوش ہوتے ہیں ہم بھی انہیں پہنے دیکھ کر بیٹا دینے والے کا جو ظرف ہے ایک تو یہ بہت اہم ہے اگر دیکھے آپ نے بعد میں اپنے بچوں سے یہ کہنا یہ تمہارا سوٹ ہے یہ میں نے دیا تھا یہ بابا کا ہے یہ سوکس بابا کی ہے تو اس سے زیادہ توہین امیت چیز کوئی نہیں ہوتی بچوں کو اگر آپ بلکل ابدائی عمر میں ہی بچے ہوں بیٹے ہوں جب بیٹیاں احساس کمتری پیدا کر دیں گے کہ یہ سوٹ انہوں نے دی ہوئے اتران دی ہوئی ہے اپنا سوٹ آپ کا پرانا ہو آپ کے اندر اعتماد اور اعتبار ہوتا دو سوٹ ہیوں دو دو کے پہنتے رہے لیکن دوسری کی اتران پہن کے جو پھر آپ ہو لے ہو لے اسی اتران زیادہ ذہن کا شہکار بن جاتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے یا تو ساتھ یہ کہیں کہ میرے بچے جب تم نے بڑے ہونا تو تم نے اتنا کمانا ہے کہ تم لوگوں کو نئے سوٹ دے سکو یعنی کچھ اس میں سے آپ میسیج نکالیں تگڑا سا کہ جو بچے کی لرنگ ہو ورنہ پھر اگر کس نے تانہ دے دیا تو خود آپ کو بچہ بہت برا بھلا کہے گا کہ میری ماں نے یا میرے باپ نے کیوں لے کے ہم کو دیا فیرہ کہتے ہیں کہ سر جی آپ نے بہت اچھی ویڈیو بنائی بہت شکریہ اور ریحان نہ کہتے ہیں کہ سر جی اگر شور شادی کے فوراں باہر چلا جائے اور دو سوہ دو سال کے بعد آئے تو کیا اس عرصے میں سسرال نہیں جانا چاہیے یہ کیسے ممکن ہے معاشرہ کیا کہے گا میرے بچے پوری بات کیوں نہیں سنتے میں نے کہا تھا اگر وہاں پہ جوان آپ کا سسر اور جوان ہی آپ کا دیور ہے تو مشکل ہوگی نا اور اگر فرض کریں آپ کے پہلے سے انڈسٹینڈنگ ہے کہ آپ نے ان کی ماں باپ کی خدمت کے لیے وہاں جانا ہے تو it's okay وہاں وہ بورے ماں باپ ہیں اور آپ خوشی سے جانا چاہتے ہو یہ تو ساری چیزیں ڈیٹیل شادی سے پہلے پتا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد اس کو فساد کی وجہ نہیں بنانا چاہیے عزت عصمت اور relationship یہ سب سے important ہے اور اس کو ہمیشہ میرے رب کی پناہ ہوتی ہے اس کی خیر کا وہ جو چھتر چھایا وہ ہوتی ہے ان کو جن کو clarity ہوتی ہے ان کی حفاظت ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو یعنی لوگوں کے ڈر سے نہیں کچھ ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے اگر آپ محفوظ نہیں ہیں تو پھر کہ لوگوں کے ڈر سے جا کے اپنے آپ کو غیر محفوظ بنائیں گے تو میں نے یہ نہیں کہا جو میں نے کہا وہ یہ جہاں آپ غیر محفوظ ہوں وہاں جانے سے اپنے میاں کی غیر موجودگی میں آوائیڈ کرنا چاہیے وہ تو صرف سسرال نہیں ہے کسی کزن کا گھر بھی ہو سکتا ہے کسی مامو چاچو خالہ کا گھر بھی جہاں آپ غیر محفوظ ہیں وہاں مت جائیے وہ لوگ کیا کہیں گے کہتے رہے ہیں لوگوں کے ایسی کی تیسی آپ ایمپورٹنٹ ہو لوگ ایمپورٹنٹ تھوڑی ہیں جینا آپ نے ہے بعد میں نظریں جھکا کے روتے رو گئے آنسوں سے رو گئے پھر کون چپ کرانے آئے گا تو بہتر ہے خود احتیاط کی جائے اختر عباس کو دیجئے اجازت اسلام علیکہ